احکام لباس نماز بزار آج کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس حالت نماز میں شرم کے مقامات کو چھپانے کے لئے کوئی لباس موجود نہ ہو کوئی ایسی چیز موجود نہ ہو جس سے شرم کے مقامات کو نماز میں چھپا سکے تو واجب ہے کہ انسان ایسی چیز مہیا کریں ڈونڈیں تلاش کریں ہر چند کرایہ دینا پڑے مثلا ایک لباس ایک جادر جو ہیں کرایہ پر لینے یعنی اگر ایسا ممکن ہو کہ کرایہ پر ہی لے لیں تو لے لیں یا خریدنا پڑے تو جا کر خریدیں سطر عورتیں والیکم سلام واجب ہیں لیکن اگر ایسی چیز کا مہیا کرنا فوق العادہ سختی کا باعث ہو غیر معمولی سختی کا باعث ہو اور وہ جو غیر معمولی سختی ہے وہ فقر و تنگ دستی کی وجہ سے ہو کہ اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اس سے ایسی چیز خرید سکے یا چیزیں جن سے سطر عورت کرنی ہے وہ اس قدر مہنگی ہے کہ نہیں خرید سکتا یا خریدنا اس کے لئے سخت ہے کہ اس کی حق تلفی ہو جائے گی انسان کی حق تلفی ہو جائے گی کہ ایسی چیزیں یعنی بہت سارے پیسے ادھر ڈرنا ہوگا اس کے لئے تو اس صورت میں کہ غیر معمولی سختی ہو جو انسان کے بس سے باہر ہو تو اس صورت میں واجب نہیں ہے کہ ایسا لباس اور ایسی چیز مہیا کرے اور جس طرح برہنہ اشخاص کے لئے نماز پڑھنے کا حکم ہے اور طریقہ بتایا ہے اسی طرح سے نماز پڑھیں لیکن اگر اس نے ضرر کا ضرر کو تحمل کیا نقصان ہو رہا تھا نقصان کو برداش کیا اور اس نے لباس فراہم کر لیا مہنگا تھا فراہم کر لیا غیر معمولی دشواری تھی اس نے پھر بھی اس سختی کو جیل کر مہیا کر لیا اسے اور نماز پڑھ لیا تو نماز صحیح ہے اگرچہ واجب نہ تھا اس پر ایسے لباس کا تہایہ مہیا کرنا چونکہ اس کے لئے ناقابل برداشت مشکلات کا سامنا تھا جو کہ عام طور پر ایسی مشکلات برداشت نہیں کیا جاتا حوق العادلہ سختی ہے غیر معمولی سختی پھر بھی اس سختی کے باوجود واجب نہ تھا لیکن اس نے پھر بھی مہیا کر لیا سختیاں جیل کر اور اس لباس میں نماز پڑھ لی تو نماز اس کی صحیح ہوگی جس شخص کے پاس لباس موجود نہ ہو اگر کوئی دوسرا شخص اسے لباس بخش دے عطا کرے اسے دے دے یا اسے آریتن دے دے ایسے ہی استعمال کے لئے چنانچہ اس کا قبول کرنا اس کے لئے فوق العادلہ سختی نہ ہو غیر معمولی سختی نہ ہو بعض اوقات کسی سے کوئی چیز لینا آپ جیسے افراد کے لئے شاید بہت سختے ہیں یا دشمن ہونے کی وجہ سے یا مثلا کسی اور سبب سے یا بعض میں یا احسان اور جو ہیں منت گزاری کے سبب آپ کے لئے قبول کرنا سخت ہو جاتا ہے اگر غیر معمولی سختی نہ ہو اس کا قبول کرنا تو واجب ہے کہ قبول کریں اس لباس کو اور اسے پہن کر نماز پڑھیں بلکہ اگر آریتن لینا کسی سے یا کسی سے طلب بخشش کرنا کہ مجھے ایسا لباس دیں آریہ یعنی ایسے آپ استعمال کے لئے لے کر آتے ہیں بخشش یہ ہے کہ وہ آپ کو دے دیتے ہیں آریہ کرنا اور کسی سے یا درخواست کرنا کہ مجھے لباس دیں اگر اس کے لئے غیر معمولی سختی کا باعث نہ ہو واجب ہے کہ جس کے پاس لباس ہے اسے طلب کریں یا وہ آپ کو لباس ہدیعہ کریں یا پھر کم از کم نماز پڑھنے کے لئے آپ کو لباس دینے آریہ تن مفت استعمال کے لئے دینے یہ شریعت نے غیر معمولی سختی کو ذہن میں رکھا مد نظر رکھا ہے حتیہ وضو کا پانی بھی اگر ایک شخص دے رہا ہے اور قبول کرنا اس کے لئے مشقت کا باعث ہے وہاں بھی شریعت نے کہا قبول نہ کر اس کا پانی مثلا آپ تیمون کر یہاں بھی ہے لباس کے سلسلے میں بھی اگر ایک شخص لباس دے رہا ہے لیکن قبول کرنا آپ کے لئے سخت ہے آپ کے لئے مشکل ہے یا ذلت کا باعث ہے یا رسوائی کا باعث ہے مثلا یا بیزتی ہے کسی طرح ذریعے قابل تحمل مشقت نہیں ہے غیر قابل تحمل ہے اس صورت میں واجب نہیں کہ اسے قبول کر لیکن اگر ایسی سختی نہیں ہے عام حالت ہے کوئی آپ کو لباس دے رہے آپ بھی پہن کر نام مطلب تو واجب ہے کہ اس لباس کو قبول کریں اور اس میں نماز پڑھیں یا خود جا کر طلب بخشش کریں کہ وہ حدیعت دیں آپ کو یا پھر آریت دے رہے اس میں نماز کریں تو اس میں معیار یہی ہے نا قابل تحمل غیر معمولی مشاقت کا باعث ہو غیر معمولی دشواری کا باعث سختی کا باعث یہ ہے اگر یہ سختی نہ ہو تو قبول کریں یا پھر اس طلب کریں کہ آریت آپ کو دیں یا ایسے ہی آپ کو دیں زنانہ لباس کا پہننا مردوں کے لیے اور مردانہ لباس کا پہننا عورتوں کے لیے حرام نہیں ہے اور نماز بڑھنا اس میں نماز بھی باطل نہیں ہے لیکن بنابر احتیاط واجب جائز نہیں ہے کہ مرد خود کو ایسی شکل و صورت میں ڈال دیں جو خواتین سے مخصوص ہے اپنا اس ٹائل لباس کا اور چہرے کا بالوں کا اس طرح سے بنا دیں کہ دیکھنے والے کو یہ اندازہ ہو کہ یہ کوئی خاتون ہے اسی طرح سے ایک خاتون اس طرح سے اپنا لباس اور بال اور چہرہ بنائے جس طرح سے جس طرح سے ایک مرد کا ہوتا ہے تو یہ ان کے رئے جائز نہیں ہے تو دو باتیں ہو گئی زنانہ لباس پہننا مردوں کے لئے مردانہ لباس پہننا ہرام نہیں اور نماز بھی اس میں باطن نہیں لیکن اس طرح سے شکل صورت بنانا اپنی حیعت کو اپنے جسم کے لباس بال اور چہرہ وغیرہ سب کو اس طرح سے بنانا کی ایک مرد اور ایک عورد مرد لگے یہ حرام ہے جس شخص کے لئے واجب ہے کہ بیٹ کر نماز پڑھے بعض صورتوں میں انسان کے لئے واجب ہو جاتا ہے کہ بیٹ کر نماز پڑھے نہیں ہو سکتے جس کے لئے بیٹ کر نماز پڑھنا لازم ہے ضروری نہیں ہے اس کے لئے کہ کوئی لحاف وغیرہ اپنے اوپر ڈال دے کہ جس میں نماز پڑھنے والے کے لئے لباس نماز پڑھنے والے کے لباس کی شرائط موجود ہوں لیکن اس طرح سے ہوکے اتنا لباس ہونا چاہیے کہا جا سکے کہ نماز میں جو واجب ہے وہ لباس پینا ہوا ہے ضرور نہیں بہت بڑی چادر آپ پینا ہے اس حد تک ہو کہ جن جب وں کا نماز چھپانا واجب اس نے چھپا دیا جیسے یہ کی مثلا اپنے آپ کو لپیٹ دیا اس نے مثلا چادر کوئی ایسی چیز یہ کافی ہے محمد وآلی محمد سلام وآلی محمد سلام